ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو گائز کیسے ہیں آپ کیا ہر چلیں گائز آپ لوگوں کا ماشاءاللہ ماشاءاللہ پیار میں نے دیکھا اور میں جانا اٹھی ہوں ابھی تو میں نے دیکھا کہ ماشاءاللہ کافی سبسکرائبر آرہے ہیں میرے چینل پر میں آپ لوگ کیا نام ہے ان کا بھائی بھابی کا بہت شکر گزار ہوں شکر گزار ہوں کہ جانا انہوں نے اچھی میری بلوگنگ کر کے اپنے چینل پر ڈالی اور جہاں بہت بہت شکریہ آپ جتنے بھی نئے سپورٹر آیا آپ سب کا بہت بہت شکریہ کافی سارے لوگ مجھے میسیجز کر رہے ہیں میں نے سب کے کمنٹ بھی پڑھ رہی ہوں سب کو ہارٹ بھیج رہی ہوں لائک کر رہی ہوں مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے تو آج سے انشاءاللہ آپ لوگ کو بہت اچھے اچھی ویڈیوز ملیں گی جس طرح آپ ان کو سپورٹ کرتے ہیں جس طرح آپ ان کو پیار دے رہے ہیں آپ مجھے بھی اس طرح کا دیں مجھے بھی اس طرح سے سپورٹ کریں تو جتنے بھی نئے لوگ ہیں میں آپ ان سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ میرا پیارا سا چھوٹا سا گھر ہے اور یہ میرا چھوٹا سا پیارا سا بیٹا ہے آو زنیر آو کم کم ہائے کرو سب سے ہائے کرو تو ان کا نام ہے زنیر ٹھیکے اور یہ ہے یہ ابھی سات ماہ کے ہیں گائے آپ یقین کریں میں ابھی ہی سو کے اٹھی اور میں نے دیکھا ویڈیوز میں پوری راست سو نہیں پائی تھی خوشی کے مارے تو میں نے ابھی سارے ویوز دیکھے اور اپنے جو ہے وہ بھی دیکھے کیا کہتے ہیں سسکرائبر دیکھے تو ماشرہ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے آپ لوگ کے اتنی محبت میں آپ لوگ کے لئے جتنی دعائیں کروں اتنی کم ہے تو بس آج کا ولوگ سٹارٹ کرتے ہیں دیکھے گا دیلی بیسس پہ میرے ویڈیوز کو ٹھیک آپ نے سسکرائب تو کر دیا تو اب آپ لوگ کو نوڈیفیکیشن ملتے کرے گا میرے جب جب میں ویڈیو ڈالوں گی ٹھیک ہے تو چلی آج کا آج کا میں اپنا دیلی روٹین سٹارٹ کرتی ہوں اور آپ کو دکھاتے ہوں کہ میں صبح اٹھتے ہی کیا کیا کرتی ہوں پہلے میں میں صبح اٹھی اٹھتے میں نے مطلب براد گھر میں سوٹ تو تھی نہیں خودر کی نماز پڑھی نماز کے بات اللہ پاک سے دعا کری التجاہ کری کہ اللہ پاک بستہ میاں بھی مل جائے تو نماز بگر پڑھ کے پھر میں سو گئی تھی اور اپنا ہوتی ہوں اور یہ ہے اس کی کہہ کہتے ہیں آج میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ہم کیا کرتے ہیں ہم دونوں بیٹا ماں بیٹا گھر میں کس طرح سے رہتے ہیں کیا کیا کرتے ہیں تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے بستہ سے اٹھ چکے ہم لوگ ٹھیک ہے مہار دوری برشو گرہ کر لیا تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں سب سے پہلے کیا کرتی ہوں صبح اٹھتے ہی میری کام ہوتے ہیں جو میں ڈیلی روٹین جب ڈیلی روٹین میں یہی کام مجھے اٹھتے ہی کرنے ہوتے ہیں تو میں سب سے پہلے یہ سب کرتی میں آپ کو دی پھارٹ دیں تو آپ یہ تھوڑا آپ لگے گا کہ جہنا کیونکہ میں ہاتھ میں ہی کیمرا پکڑھ ولوگ کرتی ہوں کیونکہ وہ میں پاس بلوگ سٹک نہیں ہے اللہ پاک میلے پلانٹس ہیں ان کو میں سب سے پہلے پانی دیتی ہوں پلانٹس پانی دی دیا اور ایک دفعہ میں سب سے دیتی اور شام دیتی ہوں اب میں پانی دی دیا ٹھیک ہے بس سب سے پہلے میرا کام یہ ہی ہوتا ہے کہ میں پلانٹس پانی دوں دے چکی ہوں جو کہ گیلری دلواز میں اس لے بن لگتا ہوں کب ہوتا آجاتا ہمارے گھر میں اور پھر مجھے ٹھڑ لگتا ہے بھگائی بھی نہیں جاتے تو میں پلانٹس پانی دے دیا اب میں چھوڑے پلانٹس پانی دی کھانے وانے پر کچھ کر دوں ان کے لئے ان کو بھوک لگ رہی ہم زونیر کے لئے اس طرح سے چائے کے ساتھ یہ کیگ ہوا لیتے ہیں تو میں بھی اس میں ہی کھا لیتی ہوں ٹھیک ہے یہ زونیر کے پاپا ہم کے لئے لے کر آتے ہیں مجھے بڑی آل کھا لیتے ہیں اسے میں ہی کھا لیں مجھے بڑی آل کھا لیتے ہیں پراثہ بڑی آل آج ہم کھائیں گے ناشتے میں بسکر کھا لیں گے اور یہ ہم پر دیلے رکھتے ہیں کبھی کبھی جوہینے میں پڑا بڑا بڑا تو اب ناشتہ بڑا بڑا مجھے اس کے لئے سبتے پڑے چائے چڑھائیں اگر مجھے 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 جائے مجھے 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 چائے چائے بڑی چائے بنے چائے جائے چھائے ہیں چھائے اور چھائے میں ہمیں کمازال ساپکش کر Home چائے میں شاہ جانبی ہو گئے ٹھیک ہے انہوں کو دخشیں بھی کریں سوال ہے کہ چاہئے پوچھدئے ہیں میں آپ کو دکھا نہیں سکیں مگر آپ یہ دفعہ دکھاؤں گی کہ مجھے کیسے پسند ہے مسائلہ وری چھائے کبھی کبھی ادھرگ بھی ڈالتی پہا ہے تو یہ ہو گیا ہم آنے ناشتہ تیار تو ہم دنوں ماں بیٹا ناشتہ کریں گے زنیر آپ ادھر آگئے پھر سے تو چلیے گائز ناشتہ کر لیتی ہوں پھر دیکھا آپ ملتی ہوں آپ سے زنیر کو ناشتہ کراتے ہیں ہم دیکھیں زنیر کا this is favorite cake نے کو یہ بہت پسند ہے ہے نا بیٹے یہ چائے میں ڈپ کر کے کھاتے ہیں روزہ کھلا رہی ہوں کھلا رہی ہوں کھلا رہی ہوں یہ لو آجو آجو گائز ان کا فیز دیکھیں گے تو چلیے گائز میں ان کو ناشتہ کر دوں پھر ملتی ہوں آپ سے یہاں میں سارا کام سارا کام کے لئے ناشتہ ہو گیا ہے تو میں نے زنیر کو موہد وغرہ دھلا کے ٹھیک ہے اور ان کے کپڑے وغرہ رات کا جو سوٹ پہنا ہے تو ان کو چینج کر دی ہے اور اب میں تھوڑا سوڑا سوڑا رہی ہوں وہ سو جائیں گے تو پھر میں اپنے کام سارے نہیں بھیڑ لوں گی تو بس میں ان کو سوڑانے میں لگی بھی ہوں تو بس یہ سو جائیں تو پھر میں باقی کا آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں گی ویڈیو آگے آپ لوگ کے ساتھ بتاؤں گی آپ لوگ کے آگے میں نے کیا 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 تو ابھی تو یہ ان کو سوڑا رہی ہوں تو جلد یہ سو جاتے ہیں تو پھر ملتی ہوں یہ دیکھیں کل زبیر میرے لیے میرے پاس پونی وہ نہیں کچھ پینی کی کیچھر بھی نہیں تھے تو کل یہ دیکھیں زبیر میرے لیے یہ کیچھر لے کر آئے ہیں یہ یہ اور یہ یہ کیچھر لے کر آئے ہیں ہمارے گھر میں سوئی دھاگہ نہیں تھا وہ سوئیوں کا پتہ لے کر آئے ہیں اور یہ دھاگہ لے کر آئے ہیں اور ائر برڈ نہیں تھی وہ بھی لے کر آئے ہیں اور میں آپ کو دکھاؤں کتی ساری پونی کیچھر لے آئے ہیں اور یہ چھٹکیاں بھی لے کر آئے ہیں ان کو تو نہیں پتہ کہ کس طرح کے کیچھر اچھے ہوتے ہیں کیا چیز ہے تو جیسا ان کو اچھا لگا وہ لے آئے یہ چھوٹی سی علماری ہے تو ابھی تو میرے پاس علماری نہیں تو میں اسی لئے ہر چیز اسی پہ ہی لگا دیتی ہوں اپنی چیزوں کو سیف کرنے کے لئے تو یہ میں اس طرح سے ابھی اپنے بیٹے کی چھوٹی سی علماری ہے اس لئے میں سارا سامان لکھئی ہو جب میری علماری آ جائے گی پھر میں اسے ڈیکوریٹ کروں گی پوری اس میں اپنے سارے کپڑے اور اپنے پونی کیچھر اور سارا کچھ اسی میں ہی لکھوں گی تو یہ دیکھیں جب سے ساروں نے کیچھر لیا دیئے تھوڑے یہ ہلکے والے ہیں ہم اگر ان کو نہیں پتا کہ کیسی چیز لینے چاہیے لڑکیوں کے لئے یا ان کو ٹھوڑی نا یہ سب کچھ لینا ہاتا ہے لڑکیوں کا سامان اور یہ دیکھیں گے کہ تیسائی میرے پونیاں لے ہیں وہ تو میں اس کو کس چیز میں لگا کے رکھوں یہ میں پاس ڈبا اس کو میں سنویں دھاگے والا ڈبا بنا دیتی ہوں ٹھیک ہے نا آپ کو اور میں آپ میں کرتے ہیں گوریاں ٹھیک ہے نا ماں آج مجھے کام دیا ہے تھوڑا مجھے فریش فریش سافت کرنا ہے آپ کو اپنا فریش دکھاتے ہوں تو آپ لوگ دیکھیں تو یہ میں نے ابھی اسی نہیں رکھ دیا آستہ آستہ کام کر رہی ہوں بنیار جب تک سو رہے ہیں یہ چھٹکیاں آپ پر بیڑی پر لگا دوں گی چلیے میں آپ لوگ کے ساتھ اپنا فریش دکھائیں وہ بھی کھٹ پورا گندہ پڑا ہوئے سب سافت کرنا ہے تو یہ ہے میرا فریش یہ ہم نے سیکنڈ اینڈ لیا تھا کیونکہ فریش کی بہت ضرورت تھی اسے کیا کہتے ہیں وہ نہیں تھا ہمارے پاس فریش تھا نہیں تو یہ ہم نے سیکنڈ اینڈ لیا تھا یہ پہلے ڈالنس والوں کا اچھا ہے مطلب کہ کنڈیشن تھوڑی سی نیچے سے خراب ہو گئی اس کی تو مگر نا یہ ہے کہ اس ٹائم پہ ہمیں بہت ضرورت تھی گرم پانی وغیرہ کافی گرمی ہوتی تھی تو لینا بھی ضروری تھا یہ مجھے فریش لیے چار مہینے ہو گئی یہ پہلے دس سال پہلے چل کے پھر اگر کھایا ہے تو یہ اس طرح کا ہے تو آج مجھے اس کو ساف کرنا ہے ہم لوگ رات کو بند کر دیتے ہیں اس کے نیچے فریش کی لائٹ خراب ہو چکی ہے تو کافی لوڈ ہوا ہوا یہ سب ساف کرنا ہے مجھے ساف کر کے آپ کو دیکھاؤں گی تو یہ میں نے دس ہزار روپے کا لیا تھا اور یہ پہلے ماشاءاللہ سے دس سال چل کے یہ پہلے مجھے پہلے اور ابھی بھی ماشاءاللہ میرے پاس ٹھیک چل رہا ہے کوئی کام نہیں کروایا ہم نے گیس کچھ بھی نہیں بھروائی اور یہ سیدھا ایسی ہے کیونکہ یہ جن کے گھر کا تھا وہ بڑی فیمیلی بڑا ہوا لے رہے تھے تو ان سے ہم نے لے لیا ہم نے دے 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 ہم نے دس ہزار روپے کا فریش لیا تھا ٹھیک ہے تو میں نے کہا میں آپ لوگ کے ساتھ یہ بھی شیئر کروں بس اللہ پاک جب میرے کو کامیاں بھی دے گا تو میں سب سے پہلے وہ تو کافی سائی چیزیں سب سے پہلے چھوٹی 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 خواہش ہیں جس میں سے سب سے پہلے میرے کو ٹرائی بورڈ لینا ہے ٹرائی بورڈ لینے کے لئے ٹرائی بورڈ لینے کے لئے میں ترس گئی ہوں مجھے موبائل چاہیے میرا موبائل چاہیے میرا موبائل اتنا اچھا اس کا کیمرے کا ریزلٹ نہیں ہے میں موری بار بار فل ہو جاتی ہے تو کافی پریشانی ہوتی ہے یہ ویڈیو بنانے میں تو موبائل لوں گی پھر کارپیٹ لوں گی پھر فنیچر لوں گی اور پھر اپنے سارے چھوٹے 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 جتنے بھی میرے خواب ہیں وہ پورا کروں گی تو کسی دن میں آپ کو اپنی چھت بھی دکھاؤں گی ویسے تو میں نے چھت دکھائی ہوئی اپنی ایک ویڈیو میں اگر آپ میری پیچھے والی ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو دیکھیں گی تو بس ابھی میں کام کا اپنا غرض کر چکی ہوں بہت میں نے سمیٹ دیا زنیر کو میں نے سلا بھولا دیا ہے دیکھیں زنیر نے یہ خراب یہ زنیر کے ویڈیو سے میں نے بچھایا ہے وہ واکر بہر آتے تو آپ نے اگر میری پیچھلی ویڈیو دیکھی ہو تو میں نے اس میں بتایا ہے کہ زنیر کے پر پورا چھولا بھولا گر گیا تھا تو بس میں نے یہ اسی لئے بچھایا ہے یہاں پر کہ اس کو تھوڑے آلے میں پریشانی ہو سانس پھول رہا تھا گائز تو گائز آپ کہہ رہے ہوں گے اس نے اس طرح سے کپڑے رکھے ہوئے تو گائز اس لئے میں نے ایسے کپڑے رکھے ہوئے کیونکہ ابھی میرے پاس علماری نہیں ہے جب میرا فنیچہ آ جائے گا تو میں سب علماری کے اندر سیٹ کر کے رکھوں گی یہ سارے میرے پہننے والے کپڑے ہیں اس طرح سے پڑے ہوئے یہاں پر تو جب اللہ پاک مجھے علماری وغیرہ دے دے گا میرے حالات تھوڑے بیسٹ ہو جائیں گے ہمیں سب سیٹ کر کے رکھوں گی اپنی علماری میں بہت شوق ہے مجھے علماری خریدنے کا مگر ابھی نہیں ہو پا رہا ہے لیڈی لینے کا بہت شوق ہے کیونکہ میں بھول ہو جاتی ہوں پورا دن گھر میں اکیلے رہتی ہوں چلیں جلدی جلدی کام سٹارٹ کرتے ہیں آپ سے ملتی ہوں سارا گھر کا آپ میرا گھر دیکھ لیں اور پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں سارا گھر کا کام ہم کر لیا یہ دیکھ لیں سارے گھر کی سپائی ہو چکی ہے اور میرا ہاتھ میں زنیر ہے میں پہلے آپ کو پورا گھر دیکھوں پھر میں بیک ٹیم راؤن کروں اوہ فرنٹ ٹیم راؤن کروں گی یہ دیکھیں کچن میں چند ساف کیا ہے ابھی ابھی ہی فارغ ہوئی ہوں اور آج میں نے تھوڑا فریش بھی اس ٹیم پر آپ کو اندھیرے میں دنگی لکھ رہا تھا تو تھوڑا فریش ساف کر دیا ہے ٹھیک ہے یہ مارٹر نیچے رکھے رہتے ہیں تو میں نے اوپر رکھ دیا ہے کیونکہ نیچے خراب ہو رہے تھے جیسے ستی ستی ملتی ہیں تو زبیل لیا تھے کیونکہ ہمارا چھٹی منزل پر گھر ہے تو اس لیے وہ نیچے اوپر نہیں جا سکتے بھار بھار تو یہ سارا ساف سترا کر کے نیچے سب سے نیچے ڈبے میں سودا رکھا ہوا ہے اوپر یہ سب سامان رکھا ہوا ہے میں نے کہا آپ لوگ کو یہ بھی دکھا دوں ہمیں شام کے بچ رہے ہیں پانچ اور ہمیں بہت بھوک لگ رہی ہے ہمیں دوبارہ پلانٹس کو پانی بھی دینا ہے ٹھیک ہے موسم بہت اچھا ہو رہا ہے ہمیں میکنے کیزیں مجھے ہمیں سکتے ہیں ہمیں دونیر کو پڑک جلتے ہیں وہیں دونا رو رہے ہیں یہ میرے کو پڑھائے ہیں ان کو پڑھا رہے ہیں ان کو پڑھائے ہیں یہ بہت نہیں جانا میرے کو پڑھائیں تک گئی میں دیکھیں میرا رنگ کتنا ڈل ہو گیا ہے وہی اپنی اوپر کیر نہیں کر پاتی ہوں بلکل بھی تو یہی تھا آج کا بلوک میں بس سارا کام مام کر کے پارک ہو چکی ہوں فریج بھر بھی حساب کر دیا ہے سب کچھ ہو گیا ہے آلو بوائل کر کے رکھیں آج آلو کا برطہ بنا لوں گی ٹھیک ہے اور اسے کیا کہتے ہیں مجھے آپ لوگوں سے بات بھی کرنی تھی آج ماشاءاللہ سے میری ویڈیو پہ کافی لوگ کل والی ویڈیو پہ کافی لوگ آئے ہیں کافی نئے ویوز آئے ہیں اور کافی لوگوں نے سبسکرائب بھی گیا ہے تو آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ انڈ اسے کیا کہتے ہیں آپ لوگوں نہیں گائز یہ پبلکی ہے یہ سارے اسے کہہ کے تھے یوٹیوب کے لوگ ہی ہیں جو ایک دوسرے کو سپورٹ کر کے جنہوں نے جو ہے گزار دھائی سنیاو ابھی کے اتنے اچھا چینل پروموٹشن ان کو اتنے اچھی بطلب کے مونٹائزیشن ان کی ہوئی ہے انہوں نے ماشاءاللہ اپنا گھر بھی بنا لیا ہے تو گائز یہ کوئی میرا کمال نہیں ہے یہ کوئی گوپال بھائی اور سنیاو ابھی کے کوئی کمال نہیں ہے یہ سارے کمال آپ لوگوں کے ہی ہیں کہ جو آپ لوگ ہماری ویڈیوز کو لوگ Celni لائک کرتے ہیں اور کمنٹ کرتے ہیں تو بہت بہت شکریہ ابھی تک مجھے کوئی غلط کمال نہیں آیا کچھ لوگ کہتے ہیں لوگ غلط کمنٹ کرتے ہیں تو ایسا کچھ نہیں ہے بہت اچھے لوگ ہیں غلط چیز ہم کریں تو ہمیں غلط کمنٹ بھی ملیں گے تو اللہ کا شکر ہے مجھے بہت اچھے اچھے کامنٹ آ رہے ہیں تب میرے لئے دعائیں کر رہے ہیں بہت بہت شکریہ آپ لوگ کا اسی طرح مجھے سپورٹ کریں ٹھیک ہے جس جس چیز کی مجھے ضرورت تھی کچھ لوگ مجھے کامنٹ کر کے کہہ رہے ہیں آپ ہم سے گفت لے لیں ہم آپ کو گفت دینا چاہتے ہیں تو بس آپ لوگ کا شکریہ آپ لوگ نے اتنا بھی بولا مجھے کہ جو ہے وہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ہر طرح سے سپورٹ کریں گے ٹھیک ہے تو بس سب کا بہت بہت شکریہ آپ لوگوں نے مجھے کہنا پیار دیا میرے لئے یہی کافی ہے بس میرے لئے اور میرے بیٹے کے لئے اور میرے ہزبین کے لئے دعا کریں اللہ پاک بس ہمیں کامیابی دے دے یہ منہ رو رہا ہے کافی تو گائی دیکھیں میں نے چکتے آلو پڑے یہ چھپ ہو گئے ہیں تو اسے کہہ کہتے ہیں گائیس میں یہ کہنا چاہ رہی تھی بلوگ بنانا کوئی آسان بات نہیں ہوتی کافی مشکل ہوتا ہے ایڈیٹنگ کرنی ہوتی ہے میں مگر ایڈیٹنگ بلکل نہیں کرتی ہوں ہاں میں ایڈیٹنگ یہ کرتی ہوں کہ میں پوری چھوٹے چھوٹے کلپس سے ان سب کو جوائنٹ کرتی ہوں اور میں بھیجی دیتی ہوں میں کوئی ویڈیو بیوٹی کیمرہ نہیں کرتی ہوں میرے موبائل میں اتنے فنکشن نہیں ہیں کیونکہ میرا موبائل بہت ہی موٹو کا موٹو موبائل ہے میرا موٹرولا کا ہے تو اس لئے جانا اس میں زیادہ فنکشن وغیرہ نہیں ہے اس کی جی بی بھی اسی نہیں نہیں ہے تو جتنی تھوڑی ہی ویڈیو میں کر پاتی ہوں تو بس میرے کو آپ کو یہ پورا موبائل خالی کرتی ہوں پھر ویڈیو بناتی ہوں تاکہ جو ہے سکے کہ کہیں پہ ویڈیو سکپ وہ نہ ہو جائے سپیس ختم نہ ہو جائے تو بس زیادہ نہیں بول سکتی ہوں کہ ویڈیو وہ ہو جائے گی فل ہو جائے گی تو بس مجھے آج کیونکہ میرے کو پہلا دن ہے لوگوں نے مجھے اتنا سپورٹ کیا تو اس لئے میں تھوڑا سب کا شکریہ آدھا کر رہی ہوں اور بس اسی طرح مجھے سپورٹ کریں اسی طرح سے جس طرح آپ نے گوپال بھائی سونیا بھاوی اور یہ جو ہمارے بھائی بھاوی تھے جن کی وجہ سے آپ لوگوں نے مجھے اتنا سپورٹ دی جس طرح آپ نے ان کو سپورٹ کیا اسی طرح آپ مجھے بھی سپورٹ کریں اللہ پاک میرا لئے بھی ایسا موقع لائے کہ میں بھی دوسروں کو سپورٹ کرنے کے لئے جاؤں جس طرح وہ میرے پاس آئے تھے اللہ پاک مجھے بھی ایسا موقع دے ٹھیک ہے تو میں ضرور آپ لوگ کو بھی سپورٹ کروں گی ٹھیک ہے تو میں آپ لوگ کا بھی اسی طرح پروموشن کے لئے آپ لوگ آئیں گے تو میں آپ لوگ کو بھی کروں گی اللہ پاک وہ دن بھی جلدی لائے ٹھیک ہے بہت اچھا لگتا ہے تو بس یہ ہی ہے ان کو مسئلہ رہی ہوں اب اور میں ویڈیو کو بس بائی بائی کر رہی ہوں اوکی اللہ حافظ یاد رکھئے گا چینل کو لائک سبسکرائب اور کامنٹ کر کے دور بتائیں گا آپ کو میری ویڈیو کیسے لگی اللہ حافظ